موسیقی سترہ سالہ فاطمہ پولیو زدہ ہونے کے باوجود ماں باپ اور گیارہ بہن بھائیوں کی نظر میں سونے کی چڑیا ہے جو نچاتے ہوئے بھی تیرہ افراد کے پیٹ کا اندھن اور ان کی دیگر ضرورتیں پوری کرنے پر مجبور کر دی گئی ہے ہمارا امی بولتا ہے پھر وہ بولتا ہے ہماری لئے کون کمائے گا پیسے کون لائے گا تم نہیں کماؤ گے تو اور کوئی ہے نا کام کا باش وہ اپنا تعلق پشاور اور کابل سے بتاتی ہے فاطمہ کا باپ خود کو تندرست ہونے کے باوجود مازور ظاہر کرتا ہے اور اپنی پولیو کا شکار بیٹی کو اجنبی شہر کے اجنبی راستوں پر انجانے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے اور بھیک مانگنے پر مجبور کرتا ہے وہاں میرے شجدار ہیں جاننے والے لوگ ہیں ان سے مجھے شرم آتی ہے ہم اپنے لوگوں کو یہ کہہ کر یہاں آتے ہیں کہ وہاں مزدوری کرتے ہیں کام کرتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ اس سے بھیک مانگواتے ہیں فاطمہ ماباپ اور بہن بھائیوں کے علاوہ بے جان ٹانگوں کا بوجھ سنبھالے آنے جانے والوں کی بد اخلاقی اور حوص بھری نظروں کا سامنا کرتے کرتے بیچ سڑک آنسو بہاتی رہتی ہے فاطمہ کو لوگ خیرات تو دیتے ہیں لیکن اپنانے سے گریزہ ہیں معاشرہ لا پروہ اور ریاست خاموش ان حالات میں فاطمہ کی پہچان بنتے ہوا ہے یا سونے کی چڑیا کامرامین کیس چاوید کے ساتھ سید اللہ مروت جیو نیوز دیرہ اسماعیل خان